بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں جماعت چہارم اردو اس میں جو ہم نے سبق پڑا تھا انصاف اس کے آج ہم نے سوالات ہم آج کر رہے ہیں پہلا سوال ہے یعنی سوچی اور بتائیے پہلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ رات میں گاشت کیوں لگایا کرتے تھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ رات میں گاشت کیوں لگایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ رات میں گاشت رایا کی یعنی ان کی جو عوام تھی ان کی خبرگیری کرنے کے لیے رات کو گاشت لگایا کرتے تھے وہ کس حال میں ہیں تو اس لیے وہ گاشت لگایا کرتے تھے تو سوال نمبر دو جو ہے ایک رات گاشت لگاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ نے کیا دیکھا تو ایک رات جب وہ گشت لگا رہے تھے اپنی رائے کی یعنی اپنے لوگوں کی دیکھ بال کرنے کے لیے خبرگیری کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑیہ ایک عورت ہے جو بیوہ ہے وہ ایک چولہ جلائے ہوئے ہیں اور چولے پہ ہانڈی ایک رکھی ہوئی ہے اور ہانڈی میں پانی ہے تو سوال نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ نے بیوہ سے کیا پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ نے بیوہ سے پوچھا کہ اس میں یعنی یہ چولے پہ جو ہانڈی رکھی ہوئی ہے یہ پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے بیوہ سے پوچھا کہ میں اتنی دیر کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں یعنی آپ آپ نے یہ جواب لکھا ہے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ نے بیوہ سے بچوں کے رہنے رونے کا سبب پوچھا کیونکہ جب بچے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ نے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا تو سوال نمبر چار جو ہے دیوہ نے حضرت عمر رضی اللہ کو کیا جواب دیا تو بیوہ نے حضرت عمر رضی اللہ کو جواب دیا کہ بچوں کے بیلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے تو بیوہ جو ہے اس نے یہاں سبب میں دو جگہ جواب دیئے ہیں ایک جگہ کہا ہے بچوں کو بیلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نید آ جائے اور یہ سو جائیں تو دوسری جگہ عورت نے یعنی جواب دیا کہ میرے اور عمر رضی اللہ کے دھرمیان اللہ فیصلہ کرے گا میں ان سے میں ان سے کیوں کہوں گی یہ جواب دیا یعنی عورت نے اس کے بعد سوال نمبر پانچ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ نے بیوہ کی کس طرح مدد کی تو حضرت عمر رضی اللہ نے بیوہ کی مدد کی یعنی اس کو یعنی بیت المال سے نکالا راشن وغیرہ نکالا کر گھر میں گھے اور ان کو خود پکا کر یعنی بیت المال سے خود اپنے کندر پر اٹھا کر لیا اور ان بچوں کو یعنی خود پکا کے ان کو کھلایا تو اور دوسری دوسری مدد کی کہ بیت المال سے بیوہ کے لیے اور بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ نے یعنی بیوہ کی مدد کی تو یہ تھے ہمارے پانچ سوالات یعنی جو اس میں دیئے گئے ہیں ان کے جوابات یہ جو میں نے لکھے ہیں آپ یہاں یعنی ان کو اپنی کافی پہ اپنی نوٹ بک پہ ان کو لکھ سکتے ہو تو لکھنے کے بعد آپ کو یہ یاد کرنے ہوں گے کہ یہ پانچ سوالات جو ہیں ان کے جوابات ترتیب سے دیئے گئے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو صبح ہم کریں گے یہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہیں بھریئے تو خالی جگہیں ہم بھریں گے اگلی کلاس میں